دوستو یہ کہانی ہے ایک ینگ مل ٹائگر کی جس نے بھارت کے نورت ویشٹن پارٹ میں موجود گجرات میں جانے کا سفر تے گیا وہی گجرات جہاں کا گرڈ نیشنل پارک گھر ہے آخری بجے ایشیٹک لائنس کا اور لیپڈز کا لیکن تب کیا ہوگا جب یہ ینگ ٹائگر گرڈ میں پہنچ جائے گا کیا یہاں پر ہمیں دنیا کی ایک ماتر ایسا درشیر دیکھنے ملے گا جہاں کے جنگلوں میں شیر باک اور لیپڈ تینوں ایک سانت ہی رہ رہے ہو یہ سننے میں تو بہت انٹریسنگ لگتا ہے لیکن اس سے پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا سچ میں کوئی ٹائگر اتنے سارے لائنس اور لیپڈز کی بیچ سروائیو کر پائے گا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مل ٹائگر گر کے واتورن میں خود کو صحیح طرح سے ڈھال پائے گا یا نہیں ڈھال پائے گا اور آخر کیا ہوگا جب یہ مل ٹائگر پہنچ جائے گا گجرات کے شاندہ جنگلوں میں جہاں پر پہلے سے ہی ایشیٹک لائنس کا قبضہ ہے اور وہاں کی بازشاہت انہی کے ہاتھوں میں ہے کیا یہ ٹائگر انہیں چنانتی دے پائے گا اور تب کیا ہوگا جب آمنے سامنے آئیں گے یہ دو بیشت دیکھنا اس ویڈیو میں ہے ویل بنے رہیے گا ویڈیو کے انتر تک اور مجھے انسٹیگرام میں فالوز ضرور کیجئے گا ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکس پوائل ام تا ارمیسن گٹم آف اینیملز ایک ینگ مل ٹائگر جو شاید نئے علاقے کی تلاش میں بھارت میں نورت ویشن علاقے کی طرف جانے لگا درسل یہ ٹائگر رتاپانی وائلڈ آف سینچوری کا تھا اور جب یہ ایڈلٹ ہوت میں پہنچ چکا تھا تب اسے رتاپانی وائلڈ آف سینچوری میں بہت زیادہ کامپیٹشن کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہلے سے ہی کافی ٹائگرز موجود تھے جو اسے ہمیشہ چنوٹی دیتے ہی رہتے تھے ویسے رتاپانی وائلڈ آف سینچوری مدھے پردش میں موجود ایک وائلڈ آف سینچوری ہے جہاں چوتیس سے بھی ادھیک بنگال ٹائگرز رہتے ہیں سب سے پہلی بار اس ٹائگر کے اس سفر کی انومان ہوئی تھی تین سو اٹھانہ اسکوار مائلز میں فائلے اس ریزف کے انچاج کو جس کے بعد وہ اس ٹائگر کے ہر مومنٹ پر کٹی نظر رکھنے لگا ایسا وہ رتاپانی میں چھوڑ گئے اس کے انشانوں کے وجہ سے کر پا رہے تھے سب سے پہلے تو سب نے سوچا تھا کہ یہ ٹائگر ضروری سینچوری کے ہی بہاری علاقے میں جا رہا ہوگا لیکن بعد میں تو اس ٹائگر نے اپنے اس سفر میں سب کو بے حدی زیادہ چونکا دیا جو کہ وہ رتاپانی کے علاقے کے بھی باہر چلا گیا اور کئی دونوں کے بعد یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر آ کر رک گیا وشواش نہ کرنے والی بات تو یہ تھی کہ اس نے اب تک تین سو کلومیٹر کا سفر تی کر لیا تھا اور کسی بھی ٹائگر کے لیے اتنا لمبا سفر تی کر پانا لگ بگ ناممکن ہی ہوتا ہے اور دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی وہ جس جگہ پہ آ گیا تھا وہ دراصل مرد پردش تو نہیں تھا بلکہ یہ ٹائگر آ پہنچا تھا گجرات کے جنگلوں میں وہی گجرات جہاں پر ٹائگرز آج سے تیس سال سے پہلے سے بھی ویلپت ہو چکے تھے کئی ایکسپرٹس کا یہ مانا تھا کہ شاید اسے راستے میں جنگلی سوہ میل گائی ایشیا کے سب سے بڑے انٹی لاب اور ایسے ہی کچانورت نظر آئے ہوں گے جو اس کی بھوک آراب سے مٹا سکتے تھے اور وہ اتنے لمبے سفر میں انہیں ہی کھا کر زندہ رہ پایا ہوگا ویسے گزرات میں یہ بلکل گھنے جنگل میں نہیں رکا تھا بلکہ یہ انسانوں کے بستی کی بہت نزدیک رکا ہوا تھا لیکن وہ انسانوں سے کسی بھی طرح کے جھگڑوں کو بلکل ہی اگنور کرتا تھا وہ دن بھر گھنے جھاڑیوں میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور کیول رات میں ہی بہاں نکلتا تھا یہ بات ہے 2017 کی اور فیبرویڈی کا مہنا چل رہا تھا جب اسکول ٹیچر نے اس میل ٹائگر کو دیکھ لیا اور انہوں نے اس کی ایک فونٹو کلے کر کے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور پھر یہ خبر پورے گجرات میں فیر گئی کہ یہاں پر ایک میل ٹائگر گھس آیا ہے اس کے بعد فورشڈ ڈپارٹمنٹ نے بھی اسے کھو جنے کی ایک محیم شروع کی فورشڈ اسٹام نے بہت جگہوں پر ویڈیو کیمراز لگائے اور بہت جگہوں پر ٹریکرز اور اس ٹیچر نے جہاں پر ٹائگر کی فوٹو لی تھی وہاں زمین پہ اور پیڑوں پر اس ٹائگر کے پنزوں کی نشان بھی فورشڈ اسٹام کو دیکھے اس کے چھ دنوں کے بعد ایک کیمرہ ٹرپ میں اس بیگ کیٹ کی تصویر آ گئی اسے دیکھ کر انہوں ہاں لگایا گیا کہ یہ ایک میل ٹائگر ہے اور لگ بھک چھے سے سات سالوں کے بیچ کا ہوگا ویسے آخری بات جب کسی نے میں گجرات میں ٹائگر کو دیکھا تھا وہ سال تھا 1992 کا وہاں کے ٹائگرز کا بہت بھاری مادرہ میں شکار ہوا تھا اور انہیں مار کر ان کے سکنز اور باڈی پارٹس کو چائنا جیسے دشوں میں بیج دیا جاتا تھا اس لیے اس کے وجہ سے وہاں ایک بھی ٹائگر زندہ نہیں بچا اب اس نئے ٹائگر کے آنک کے بعد گجرات کے وائلڈ لائف افیشلز بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اپنا کیون نیشن پارک کے لئے فیمس گجرات جہاں آخری بچے ایشیٹک لائنز اور لیپرز رہتے ہیں اسے گجرات میں اب ایک ٹائگر بھی آ چکا تھا اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں اب اکنوہتی ایسے جگہ بن چکا تھا جہاں لائن، ٹائگر اور لیپرز تینوں موجود ہو اب سب نے یہ مان ہی لیا تھا کہ دیرے دیرے یہ ٹائگر اس سے تین سو مائلز کی دوری پر موجود گرگے جنگلوں میں بھی پہنچی جائے گا لیکن سب اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ وہاں موجود چھے شو ایشیٹک شیر اور لیپرز اس ٹائگر کو دیکھ کر کیسا ریئٹ کریں گے کئی ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں پریے کی زیادہ کمی نہیں ہوئی اور چاہے ان کے علاقے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ تیروں شکاری یعنی کہ لائنٹ ٹائگر اور لیپرز وہاں ساتھ میں رہ لیں گے گیر نیشنل پارک 505 سکوارج مائل ونفیلہ ایک وشال نیشنل پارک ہے جہاں ٹریک اکیشیا اور بینیان ٹریز کے ساتھ ساتھ کئی جھاڑیوں کی پڑھ جاتیاں اور گراس لینڈز بھی پائی جاتے ہیں ایسا جگہ ٹائگرز کے لیے بہت اچھا تھا ایسے میں یہ آرام سے گھات لگا کر یہاں موجود سامر ڈیر میل گائے اور وائلڈ بارس کو پکڑ سکتے ہیں گیر میں زیادہ تر ایسے ہی جانور ہیں جس کا شکار لائن اور ٹائگر دونوں ہی کر سکتے ہیں ہمارے پراشین بھارت میں دیش کے کئی حصوں میں لائن اور ٹائگر دونوں ساتھ ساتھ رہ سکتے تھے اس کے ساتھ ہی کیول ہماری ہی دیش میں نہیں بلکہ وشٹن اور سنٹرل ایسیا کے کئی جنگلوں پر بھی یہ دو ایپیکس پریڈیٹرز ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے لیکن اٹھانہ سو اس وقت کے بعد ہنٹنگ اور بوچنگ کی وجہ سے کئی جگہوں پر یہ دونوں ہی چیف ویلپت ہو گئے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کئی لاغوں اور شکار کو فارمنگ کی مہابیشٹنگ روڈز اور نئی بستیاں بسانے کی وجہ سے کھو دے جارہے تھے ویسے یہ سلسلہ تو آج بھی تھما نہیں ہے خیر اب بات کرتے ہیں اس ٹائگر کی تو ہوا یہ کہ کیمراز میں ایک بات اس کی فوٹوز آنے کے بعد سب کنفرم ہو چکے تھے کہ ہاں گجرات میں ایک نیا ٹائگر آ چکا ہے اور یہاں یہ پلاننگ بھی چلنے لگی کہ کیا کسی فیمل ٹائگر کو بھی گجرات میں بھیجنا چاہیے جس سے وہاں ٹائگر دوبارہ سے بستے گئے سب اس ٹائگر کے آنے سے بہت خوش تھے لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں تک نہیں چلی اس تیچر کے ٹائگر کی فوٹو لینے کے دو ہفتے بعد ہی مائی ساگر کے جنگلوں میں اس ٹائگر کی ڈڈ باڈی ملی اس سمیے تو سب یہیں سوچ رہے تھے کہ ضرور ہی یہ کسی پوچر کا کام ہوگا لیکن بعد میں اسے قریب سے دیکھنے کے بعد اس کے شریعت پر کوئی بھی گھاؤں کے نشان نہیں دیکھے جس سے سب کو یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ کسی شکاری کا کام تو بلکل بھی نہیں تھا کچھ دنوں پہلے اس ٹائگر نے ایک مویشی کا شکار کرنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد گاہ والوں نے اسے وہاں سے بھکا دیا تھا اب اس بات سے فورش ڈپارٹمنٹ کو لگ رہا تھا کہ ضرور ہی اسے چہر دے کر مارا گیا ہوگا لیکن جب اس ٹائگر کی لیپ میں چانچ کی گئی تب تو اس کے موت کی کوئی اور وجہ ہی سامنے آئی دراصل اصلی بات تو یہ تھی کہ اس ٹائگر کی موت بھوکے رہنے کے کارن ہو گئی تھی شاید اس نے کئی دنوں میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور وہ مویشی کا شکار کرنا اس کے کھانے کا انتظام کرنے کی آخری کوشش ہوگی یہ ٹائگر اپنے سفر کے راستے میں شکار کر لیا کرتا ہوگا لیکن جب وہ گجرات آیا تو اس نے رکنے کے لیے شاید غلط جگہ چن لیا تو کیجئے انسانوں کی علاقے کے پاس رک گیا جہاں شکار کی بھاری کمی تھی اور انسانوں کی ڈر سے یہ مویشی کا شکار بھی نہیں کر پاتا ہوگا اس کے بعد اس ٹائگر کا انتظام سنسکار کیا گیا اور اس کو چتا کو آگ لگایا گیا جس سے اس کے باڈی پارٹس کو بیچا نہ جا سکے اس بار تو کوئی بھی ٹائگر گر نہیں پہنچ بایا اور ایک ٹائگر لائن اور لے پر تینوں کو ایک سہود دیکھنے اور ایک ہی علاقے کو شیئر کرتا دیکھ پانے کی سبھی کی دمنہ ادھوری ہی رہ گئی لیکن کیا پتہ کسی دن کوئی اور ٹائگر بھی ایک ایسی سفر تائے کرے اور وہ گر میں پہنچ بھی جائے اور تب شاید گر میں ٹائگر ایک بار پھر سے آ جائے اب تو ساری امیدیں مموش پہ ہی ٹکی ہوئی ہے کہ آخر آگے کیا ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی ٹائگر گر کے جنگلوں میں آئے تو کیا ہوگا کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مند بھولیے گا اور مجھے اشترام میں فالو ضرور کیجئے گا Thank you so much guys